انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے اقل بھی اور خواہشات بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ خواہشات اس کو بہت سی ایسی چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اقل اس کو روکتی ہے اب یہ آزمائش ہے پھڑا ہے اقل کا اور خواہشات کا جھگڑا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ کون اقل مند ہے جو اپنی اقل استعمال کر کے اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے گا اور کون احمق اور بےوقوف ہے جو خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام نے اس اہم چیز میں ہماری رہنمائی کی اور بقاعدہ ایک ورک شاپ کا انتظام کیا کہ آؤ ہم تمہیں ایک ورک شاپ دیتے ہیں اس میں تم سب مسلمان آؤ ایک مہینہ ہم تمہیں دیتے ہیں اس میں ہم تمہیں تمہاری ٹریننگ کروائیں گے کچھ چیزیں ہم تم سے چھڑوائیں گے اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ پورا مہینہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے